خلو مائی ڈیئر فرنڈز بیلکم بیک مائی چنل دنیل ہیلتھ میں ہوں آپ کا دوسر نتن اور آج اس ویڈیو کے مادیم سے بتائیں گے کیسے اپنی باڈی کو ڈیٹاکس کر کے کئی بیماریوں کو دور رکھا جا سکتا ہے ڈیٹاکس کو ہندی نے بس ہرڈ بھی کہتے ہیں بس ہرڈ کا عارض ہے شریر سے ٹاکسن یعنی ہانکارک پدارتوں کو باہر نکالنا تو سب سے پہلے ہم جانیں گے لیور کے ڈیٹاکسیفیکیشن کے بارے میں آج کل گلت کھان پان یا گلت ڈیلی روٹین کے قارن جیسے ڈرنک کرنا یا آئلی چیزیں یا فاسٹ فوڈ کا زیادہ سیون کرنے سے ہمارے لیور پر بہت گلت اثر پڑتا ہے جس کے قارن فیٹی لیور ہائی کولیسٹرول یا بیٹ زیادہ یعنی موٹاپا ہونا تتہ چہرے پر کیل محاسے یا پیمپل جیسی سمسیاں بننے لگتی ہیں جن کا پرنام کافی گھا تک ہوتا ہے لیور کو کلین کرنے کے لئے آپ ترمریک کیانے ہلدی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے آپ تین سپتے ایک گلاس گنگونے پانی میں آدھا چمچ ہلدی ڈال کر بھی پی سکتے ہیں یہ ہے آپ کے لیور کے ساتھ ساتھ آپ کے ایکسٹر فیٹ کو بھی ورن کرے گا یا فروٹ کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ ماترہ میں انگور کا سیبن کریں اور نیبو تدہ سنترہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو فرنڈز اب جانیں گے پاچن سے سمبندیت کے وارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ادھکانس بیماریاں ہمارے اسٹومک یعنی پیٹ سے ہی ہوتی ہیں کارن پیٹ کو ٹھیک سے صاف نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آتوں میں گندگی جمع ہو جاتی ہے جس کے کارن آئی وی ایز تدہ کونسٹیپیسن یعنی کبزون فیسر جیسی اور بھی پاچن سے سمبندیت بیماریاں ہیں جو آپ کی باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کے بعد کافی حد تک کم ہو جاتی ہیں بات اگر پانی کی کریں تو ہمیں ہلکا گنگنا پانی ہی پینا چاہیے جس کے عدود فائدے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو ایس گارڈ یعنی پیٹھے کا جوس اتیانت فائدہ کرتا ہے کیونکہ اس میں آئیرین کیلسیم میکنیسیم کارو ہائیڈریٹ کوپر جنگ اور بیٹامین سی پرچر ماترہ میں پائی جاتی ہے جو ہمارے باڈی کے لئے اتیانت لابدائک ہے اب گرمی شٹارٹ ہونے والے ہیں تو دوستو ایسے موسم میں پیٹھا کافی ویسٹ ہوتا ہے یہ سریر کو تھنڈا رکھتا ہے اگر آپ سووے کھالی پیٹھے ایک گلاس پیٹھے کا جوس ریگولر پندرے سے 20 دن تک لیتے ہیں تو یہ ایک نیچری حفظ کا کارے کرتا ہے تتہا سریر کا ڈیٹوکسی فیکیشن بھی کرتا ہے تتہا آنٹوں میں جمی گندگی کو بھی ساف کرتا ہے اور میٹا والیز یعنی چیابچے کریا کو بھی ٹھیک کرتا ہے بجن گھٹانے کے لئے بھی اوپی ہوگی ہے کیونکہ اس میں فائیور بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے تو دیکھا دوستو پیٹھے کا جوس ہماری باڈی کے لئے کتنا لابدائک ہے ایسے ہی ہم اپنے سریر کو ڈیٹوکس کر کے سریر کی کافی بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں تو ویڈیو اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ہیلپ فل لگاؤ تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں تحت سسکرائب کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو اور بیل آئیکن پریس کرتے ہیں جیسے کہ ایسے ہی گیان بردک ویڈیو کو نوٹیپکیشن سمیں سمیں پر پہنچتے رہیں گے تو آج کے لئے اتنا ہی میں ملتا ہوں آپ سے اگرے ویڈیو ساتھ تب تک کے لئے جائے جائے وارات